آج کل تو لوگ خلافت دینے کے لیے بیچائے نہیں مانا کلیم صاحب اور میں نے تو اتنا چٹ بیعہ چٹ منگنی پٹ بیعہ دیکھا یعنی اب بھی ایک ہاتھ سے مرید کیا دوسرے ہاتھ سے خلافت میں نے کہا واہ بھائی بھائی یہ تو کمال ہو گیا اگر تاریخ لکھی جائے گی تو دوچند ہی کی تاریخ ملے گی اس میں بھارت میں جو سب سے نمائی تاریخ ملے گی وہ میرے آلہ حضرت کی ملے گی وہ میرے آلہ حضرت کی ملے گی میرے آلہ حضرت کی جب پیر خانہ پہنچے ماہر ایرہ مقدسہ اللہ اکبر اللہ اکبر آج بھی مبارک بابو جب میں پہنچتا ہوں تو سرکارے نوری کی بارگاہ تو اسی بارگاہ ہے سوال کرو جواب ثورت اور یہ صدیقہ بزرگوں کی بارگاہ میں مانگنے کا اور لڑکے لینے کا طریقہ مجھ کو رئیس القلم نہیں سکھا سوال کرو جواب آسانی سے لے دو منع کے لے دو وہ پہلا پیر وہ پہلا مریض وہ پہلا پیر وہ پہلا مرید سوجہ چاہو سوجہ چاہو ایک بار بہت بوال ہو گیا حضرت ایک بار بہت بوال ہوا لوگوں نے کہا بلیاوی کا بائی کارٹ کریں گے میں نے کہا آپ میں اتنا دم نہیں کہ آپ میرا بائی کارٹ کریں گے ہندوستان کے اہل سنت کے نوجوان آپ کو کا بائی کارٹ کریں گے میرے عزیز اندھ بھکت مت بننے دو اپنی نسموں کو بس پانچ منٹ اور لوں گا اس لئے کی شورہ کو بھی سننا ہے نہیں نہیں ہمارے شورہ کی بھی محبت سے بول دو بول دو ایسے نہیں سننا ہے تو ذرا رنگ میں بول دو میں کیا کہہ رہا تھا مہر ایرہ شریف پیر کھانا ہے آئے 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 جھوم کے بول دو اے زور سے بول دو کہہ رہا تھے جیسے ہی میرے عالی حضرت پیر کے قریب پہنچے پیر ardہ پیر جو مریت کی قیفیت دیکھ لے جیسے ہی میرے عالی حضرت پیر کے قریب پہنچے پیر اپنے مورید پر رش کر کے کہہ پڑے اب تک کالے رسول کو فکر لاحق تھی کہ میرا رب پوچھے گا میدان قیامت میں کیا لائے ہو تو میرے پاس کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو دکھا سکو لیکن اب بھئے فخر کے ساتھ کیسکو گا پروردگار آل رسول کچھ لائیا کہ نہیں لائیا لیکن اے کہ محمد رضا لے کے آیا ہے مرے ازیز مدار مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیر بہت ہیں پیر بہت ہیں اور روز پیدا ہو رہے ہیں اور اور لیکن تاریخ نہیں پیدا ہو رہی پیر پیدا ہو رہے ہیں تاریخ نہیں پیدا ہو رہی وہ کیا گزب کی تاریخ تھی پیر محبوب محلائی ہو مرید امیر خسرو ہو پیر خاجہ عثمانی ہو مرید غریب نواز ہو پیر عثمانی حرونی ہو مرید غریب نواز ہو مامو خاجہ ہو بھانجا سابیر ہو توجہ چاہو مامو غریب نواز ہو بھانجا سابیر ہو بس ذہن کو تھوڑا قریب کیجئے گا حضرتِ سگدنا سرکارِ محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں ایک مرید آیا بولا حضور میری بچی کی شادی ہے میں بڑا غریب ہوں سوال زور سے بول دو اے محبت سے بول سرکارِ محبوبِ الٰہی نے اپنی جوتی دے دیا کہا لے جا کیا دیا جوتی دے دیا کہا لے جا مرید بھی سوچتے رہا کہ شادی میں پیسے کی ضرورت ہے حضرت نے جوتی دے دیا اللہ اکبر بغل میں جوتی دبائے مرید جیسے ہی نکلا ہے پیر کی گلی سے راستے میں امیر خسرو مل گئے اللہ اکبر پلیس سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے جوتی چھپائے ہوئے ہیں محبوبِ الٰہی کی مرید جا رہا آئے آئے کیا پیر کی خوشبو ہے حضرت امیر خسرو کے بغل سے جیسے ہی گزرا مرید امیر خسرو نے پکڑ لیا کہا رک 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 تیرے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے تبجہ چھپا تیرے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے لو کیا ہے تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس کہا میری بیٹی کی شادی تھی میں غریب ہوں میں مدد پیر سے مانگنے گیا تھا جوتی دے دیا اللہ اکبر حضرت امیر خسرو فرماتے کتنی قیمت لے گا تبجہ چاہوں کیا کہا کیا کہا کتنی قیمت لے گا کتنی قیمت لے گا جتنی مانگا دے دیا مرید پہنچا پیر کے پاس مرید پھر پہنچا پیر کے پاس جیسے ہی پہنچا تو سرکار محبوب الہی فرماتے لوٹ آئے لوٹ آئے کہا جی سرکار لوٹ آیا راستے میں راستے میں امیر خسرو مل گئے اور انہوں نے جوتی خرید لے انہوں نے جوتی خرید لے اللہ اکبر سرکار محبوب الہی فرماتے تو بیچ دیا کیا کہا بیچ دیا کتنے میں بیچا اتنے میں کہا اتنا سستا محبت سے بول دے محبت سے بول دے اب بلیابی کو ارز کرنے دے تو جس کے ارز میں آیا ہے کتابوں میں اس کی کرامت میں ڈوڑنا تاریخ کے پنے میں ڈوڑنا جہاں استقامت ہے وہیں کرامت ہے جہاں استقامت پھر دین نہیں وہاں کوئی کرامت نہیں مسلہ مسلہ ہوا میں اڑا کر نماز پڑھنا یہ کرامت نہیں مسلہ پانی پر پچھا کر سجدے کرنا یہ کرامت نہیں مصطفیہ کے دین پر قائم رہ کر نسلوں کو عقیدے پر قائم رکھنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور جب اس کرامت کی تاریخ بھارت میں پڑھی جاتی ہے جو پہلے جملہ عرض کیا لوگ خلافت کے لئے آفت کرتے ہیں لیکن آپ جس پیر کے عرص میں آئے ہو اس پیر کی عظمت کا تصبر کرو بیٹا علیہ حضرت کا توجہ چاہتے ہیں شہزادہ علیہ حضرت کا جس کے علم اور تقویے کے سامنے بڑے بڑے علم و عمل کے کوہ ہم آلہ باؤنے دکھائی دیں استاج دار اہل سنت حضور مفتی آزم اس نام پر تو لحق کے بولنا چاہیے زور سے بول دو زور سے بول دو جن کے عشق کا علم یہ کہ بربلا برجستہ کہیں میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میں تو جاتا پکا تھا کہ میں تو میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے سرکار جانے نہ دیا اس میرے آقائے نعمت حضور مفتی اعظم ہن نے خط کے ساتھ اپنی ٹوپی شریف اجازت و خلافت نامہ اور امامہ قاسد کے ذریعے اپنے ویسال سے کچھ روز پہلے کلکتہ بھیجا اور قاسد سے کیا کہا یہ امانت تھے مولانا مظہری کی جو میرے پاس رکھی ہوئے شاید میں کلکتہ جاؤں نہ جاؤں یہ امانت مولانا عزیز اللہ مظہری کی ان تک پہنچا دینا بلیابی بباگ دوحل کہتا بلیابی بباگ دوحل کہتا کہ استقامت فی الدین تقوی کی اخلاص کی دین کی نبی کے ناموس کی رسول کریم کی شریعت کی عزمت کی جس نے پوری زندگی جنگ لڑی اخدوم سمنہ کے محبوب نظر ہیں وہ کہے کی امانت مولانا عزیز اللہ مظہری کی کلکتے میں امانت ان تک پہنچا دینا تاریخ بتایا لوگوں نے امانت پہنچی ہے اس کے دو چند ہی روز کے بعد تاجدار اہل سنت کا وصال ہوا ہے اللہ اکبر تو بلی آبی یہاں رکھ کہ رکاخری بات عرض کر دے جس کا جو ہوتا ہے جملے پر توجہ چاہوں جس کا جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیا کرتا ہے جس کا جو ہوتا ہے اسے ڈھونڈ لیا کرتا ہے اب جس کا کوئی نہ ہو وہ کسے ڈھونڈے گا وہ کسے ڈھونڈے گا تب استاز زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو خطیب الہن حضرت اللہ مولانا صحف اللہ علمی صاحب کا میں مقروض ہوں مقروض ہوں میرے بھائی نے بہت احسان کیا صحت خراب رہی کوئی فرق نہیں پروگرامات کینسل پر کینسل کرتے رہے چاہے الہاج مبارک حسین ہوں توقیر ہوں حبیب اللہ فیضی ہوں درجن و علماء شورا ادارِ شریعہ کی جو تحریکِ بیداری چل رہی چوروت سے ہمارا نوجوان حضرت مولانا شبیر بہت جلدی تاریخ تیع کروں گا بابو الحمدللہ ایک ایک کالیم لگا ہوا ہے میں اپنے علماء سے خاص طور سے مظفر پور زلہ کے علماء سے عرض کروں گا جتنی بڑی اہلِ سنت کی آبادی ہے ان آبادیوں کا اگر تحفظ ہم نہ کر سکے تو یاد رکھیں نہ میرے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ بنے گی نہ میرے مرنے کی کوئی تاریخ بنے گی نہ ہمارے زندہ رہنے کی کوئی تاریخ بنے گی نہ میرے وسال کرنے کی کوئی تاریخ بنے گی مرنے کے بعد منقبت پڑھنے والی جماعت مت بنو تماشا بن گیا ہے تماشا ممبر شریف پر اب نبی کی نات کم منقبت زیادہ پڑی جاری ماف کرنا یہ حق والوں کی جماعت ہے یہ صراطِ مستقیم والی جماعت ہے یہ ہدایت والی جماعت ہے یہ بخشش والی جماعت ہے یہ بجدلوں کی جماعت نہیں بہادروں کی جماعت ہے یہ سلینڈر کرنے والوں کی جماعت نہیں جنگِ عظیم کی دعوت دینے والوں کی جماعت ہے آج جو ہندوستان میں چل رہا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے اسے گھبراؤ مت ٹینشن پھری رہو ارے ہم تو ہمیشہ 11 دنی 22 جوڑتے رہتے ہیں نئی پلے پڑا اس لیے کہ جو قوم بریانی کے نشے میں ہو اس قوم کو بہت کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو بھی ڈر ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ بھارت میں 11 دنی 22 تک ٹھیک رہو گے 24 ہونا ٹھیک نہیں اس لیے 22 ہی رکھا 24 نہیں رکھا وہ لوگ بھی پڑے لکھے لوگ لگتے ہیں لیکن میں آپ سے بنتی اور اپیل کروں گا جذباتی مت بنو ایکشن کا ریاکشن آنے میں وقت لگتا ہے ایکشن کا ریاکشن آنے میں وقت لگتا ہے لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے تائے کر لو کہ ہمیں تاریخ بننا ہے اہت کر لو ہمیں اتحاس بننا ہے قسم کھا لو ہمیں ہشٹی کا حصہ نہیں ہشٹی بننا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ کون کیا کہہ رہا سننا چھوڑ دو کون کیا بول رہا سننا بند کر دو کرنا کیا ہے یہ تائے کر لو کرنا کیا ہے یہ تائے کر لو اور اداری شریعہ کی تحریک ویداری نے یہی تائے کر لیا ہے جیئیں گے تو نبی کی عزت کے لیے مریں گے تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے سب کے جھنڈے اٹھا کے تھک گئے مصطفیٰ کے ناموس کا جھنڈا اٹھا لیے قیامت بھی ہم کو نہیں تھکا سکتی ہے اس لیے نکاح کو سستہ کرو نکاح کو سستہ کرو دعوتیں بند کرو مانگی چادر ختم کرو دعوتوں پر پیسے لٹانا بند کر دو ان ساری انرجی ساری طاقت سارے پیسے کو اکٹھا کر کے اپنی اولادوں کو پڑھاؤ سبہان اللہ صرف پانچ سال صرف پانچ سال جو قوم انپڑ ہوتی ہے وہی قوم بجدل ہوتی ہے اور جو قوم پڑھ لیتی ہے وہی قوم لڑتی ہے اور جو لڑتا ہے وہی جیتتا ہے اس لیے جو تحریک ہے ہمارے علماء کی ادارہ شریعہ کی اس تحریک میں جو قربانیاں میرے علماء نے مولانا کلمن صاحب میرے کسی علم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ مجھ کو یہی مبارک حسین مبارک تین تین سو کلومیٹر سے پورام کر کے بھاگے بھاگے رات کو دو بجے ڈیڑھ بجے لوگ چھوٹے دائی سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر سفر کر کے اپنی گاڑی سے چلے دین کا پورام تحریک بیداری کا کیے پھر لوٹ گئے اسی سمجھتی پور سے آپ کی تحریک نے کتنا بڑا کام کیا پتا ہے نئی پتا ہے میری جماعت کے بچوں مداریس میں پڑھنے والوں تاریخیں پڑھا کرو تاریخیں پڑھا کرو اپنے وقت کو زائے مت کرو موبائل کے ڈبوں سے تیرا مستقبل نہیں بدلے گا لمبی دوستی سے تیرا وقار بلند نہیں ہوگا لیکن اگر تُو ٹھان لے گا کہ مجھ کو بھی تاریخ بننا ہے تو باپ کی غریبی نہیں روک پائے گی اس لیے کہ ہمت میں اتنی طاقت ہے ہمت میں اتنی طاقت ہے کہ آج بیت المقدس اور فلسطین میں سوپر پاور سلنڈر ہو رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اس لیے میرے عزیز اسی اس تحریک نے دو کمال کیا ہے مولانا مجھ کو اپنی جماعت میں پیدا ہونے پر فخر ہے لیکن جماعت کے متعاصب جماعت کے متعاصب افراد کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے جو کام برسوں میں ہونا ممکن نہ تھا ادار شریعہ کی تحریک جب دو ہزار بائی سے چلی تو چودہ چوبیس آتے آتے چوبیس کے بیس تاریخ تک آتے آتے ایک قانون منوالیہ وہ موب لینچنگ کے خلاف قانون تھا مجبور کر پارلیمنٹ میں لاکر کہنا پڑا کہ موب لینچنگ کرنے والوں کو فانسی کی سزا دی جائے گی کرنا پڑا جیت گئے نارے تکبیر نارے رسالت اسی تین دسمبر کو ہم لوگ سمستی پور کے تاج پور میں تھے الحمدللہ ہمارا ایک ایک کالیم ایک ایک کالیم چاہے جس سلسلے سے مرید ہو ایک ایک کالیم اہل سنت کے ہر گھاؤں کا ایک ایک نوجوان وہاں کے صدر ہمارے جناب فردوس رزوی جب یہ کاروان جمع ہوا ایک دھکا دیا تیرے بلیاوی نے میں نے بیہار حکومت سے کہا کہ سب کے لیے with hostel residential اکامتی سکول بن سکتا ہے تو بیہار میں مسلمان کے بچے کوئی جنگلی گھانس نہیں ہیں جو جب چاہے تب روند دے تائے کر لیجئے تائے کر لیجئے ایک ہی دھکے نے تیسرے دن کیبنیٹ کروا دیا اور تیرہ زیلوں میں اکامتی رہائشی سکول بنے گا مسلم مقلیت کے بچوں کے لیے کیبنیٹ سے یہ پاس ہو گیا کام شروع ہو گیا اس لیے کہ میرے بچوں کے مستقبل کی لڑائی کسی حکمرہ کے بس کی بات نہیں پاٹیوں کا لیڈر اپنے بیٹوں کے مستقبل کی لڑائی لڑے گا ہمارے بچوں کے بھویش کی لڑائی نہیں لڑے گا پچہ ہتر سال بیٹھ گئے اب پھر نارسی کا چھچندر تھائلی سے باہر لائے جائے گا اور آپ کو باولہ بنایا جائے گا ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں وہ ایک بار بولے گا کریں گے آپ سو بار بولو میں تیار ہوں ہر مسجد چیلان کر کے بولو تاریخ بتا میں تیار ہوں ہر جلسوں سے اعلان کر کے بول ڈیٹ بتا میں تیار ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کھچڑی میں وہ دم نہیں ہے جو غریب نواز کے کھچڑے میں جلوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تم نہ کہو گے تو وہ ہاں کہے گا اور جب تم ہر گاؤں سے ہاں کہو گے تو وہ نہ کے علاوہ کچھ یاد بھی نہیں رہے گا اس لیے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ پلیتا کہیں اور سے نہیں نکلے گا وہ بھی پلیتا اہل سنت کے خیمے سے ہی نکلے گا اس لیے اس کے لیے تیار رہنا سمستی پور میں مولانا کلیم صاحب کلیم صاحب ہمارے بھائی خطیب ہند حضرت اللہ سائف اللہ علیمی آ گئے ہیں کہاں سے چلے تھے اسلام پور سے لگ بھگ چار سو کلومیٹر آئے تحریک ویداری میں شریک ہوئے ڈیڑھ بجے نکل گئے دوسرے دن پھر صبح صویرے ستہ مڑی پپوری میں ٹھیک ساڑھے پانچ بجے جہاں میرا قیام تھا وہاں حاضر میں آ چکا ہوں یہ قربانی کون دے گا یہ جذبہ کہاں سے آئے گا اس لیے میرے عزیز عالم بننا کمال نہیں تاریخ بننا کمال ہے حافظ بننا کمال نہیں اتحاس بننا کمال ہے لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی اسی تاریخ میں ایک تاریخ پیدا ہوئی اسی سرکاہی میں جس تاریخ کا نام عزیز العلماء مظہر العلماء حضرتِ قطب الارشاد علامت الشاہ جس کو فخر سے خلافت و اجازت میرے مفتی عظمتہ کریں آپ ان کی عظمت اور مرتبے کا اندازہ کر سکتے ہو کہ لوگ خلافت کے لیے نہ جانے کون کون سی آفت کریں اور میرے مفتی عظم فرماویں یہ لیتے جاؤ امانت ہے ان کی ان کے حوالے کر کے میرا سلام کہنا اللہ تبارک و تعالی ان کے فوئیز و برکات سے ہم سبوں کو مالہ مال کریں یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم سلام علیکم